بڑے ہی نصیحت آمیز خطاب سے نواز رہے تھے حضرت اللہ مولانا غلام عاظین صاحب قبلہ آپ دیکھ رہے ہیں ممبر نور پر حضرت مولانا خطیب اہل سنت حضرت مولانا شرافت حسین صاحب قبلہ برعیلوی تشریف برماہیں بہیم پر حضرت مولانا غلام عاظین صاحب قبلہ شایر اہل سنت جناب تابش رضا کچھا اترہ گھنڈ وہیں پر ملک و ملک کا بہت عظیم خطیب خطیب اہل سنت حضرت اللہ مولانا محمود عالم نومانی صاحب قبلہ تشریف فرما ہے حضرات یہ وہ علماء اکرام ہیں جن کے قدموں کی برکتیں جس شخص کو مل جایا کرتی ہیں اور وہ شخص جس گھر میں رہا کرتا ہے اس گھر کا عدب و احترام امیر شہر بھی کیا کرتا ہے سبحان اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے ہی ترمیان آپ کی مدرسے کے طلبہ اکرام تشریف فرما ہے جن کے قدموں کے نیچے فرشتے پر بچھائے کرتے ہیں سبحان اللہ بہت خوش نصیب ہیں آپ لوگ کہ وہ شخصیتیں آپ کے یہاں پر آپ کے گاؤں میں تشریف فرما ہے جن کی قدموں سے اگر وہ قبرستان میں چلے جائیں تو اس قبرستان کے مردوں سے چالیس دن کا عذاب اٹھا لیا جاتا ہے سبحان اللہ یہ علماء اکرام تشریف فرما ہے طلبہ اکرام تشریف فرما ہے میں ان کے موجودگی میں ایک شیر پڑھا ہوں مزرہ بلند آباد سے آپ لوگ محبت سے بولیں یا رسول اللہ اور بلند آباد سے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بولیں یا حرسائن شیر سنیں دنیا کے مالو ذر سے جو مغرور ہو گیا وہ رحمت خدا سے بہت دور ہو گیا اور جس نے بسائی دل میں محبت حسین کی جس نے بسائی دل میں محبت حسین کی اس کا دل تو مثلے کوہ نور ہو گیا اس کا دل تو مثلے کوہ نور ہو گیا اور ایک شاعر کہتا ہے کہ فیرون کو کبھی سیدھا چلتے نہیں دیکھا آپ اگر جی چاہے تو بولει بھی سکتے ہیں صبحان اللہ جی چاہے تو ابھی بھی بول سکتے ہیں صبحان اللہ اور بڑھنا اگر جی چاہے تو سباہ کو بھی بول سکتے ہیں صبحان اللہ ہے نا جب بولیں گے سباہ ملے گا لیکن ابھی بولیں تو محفیلی کی رونک پڑے گی یعنی برندر بаты سے بولیں صبحان اللہ شئر دیکھیں فیرون کو کبھی سیدھا چلتے نہیں دیکھا گرتے ہوئے دیکھا ہے سبھلتے نہیں دیکھا اثقر کی طرح مقصد İslam کی خاطر اتنا کسی بچے کو مچلتے نہیں دیکھا علماء اکرام کے دعا لیتے ہوئے ایک شیر پہ رہا ہوں اس کے بعد میں بہت عظیم ناد خان کو آپ کی سماد تو کیا حوالے ملک تو ہیں میری فرد خطا سبھالے ہوئے علماء اکرام سے معاذر چاہتے ہوئے فرد خطا کہتے ہیں گناہوں کی ڈالی کو اب شیر سماد کریں اور بڑا نباس سے بولیں یا رسول اللہ شیر دیکھیں ملک تو ہیں میری فرد خطا سبھالے ہوئے پھر اس کے بعد سب ہیں مصطفیٰ ملک تو ہیں کل لوگ تو خالی موک کھول کے دیکھ رہے ہیں اگر سبحان اللہ بولیں گے تب ہی سواب میں دے گا پھر اس کے بعد سب ہیں مصطفیٰ سبھالے ہوئے اور تمام سجدے کرتے ہیں جس جگہ کا تواف وہ ایک سجدہ ہے کر وہ بلا سبھالے ہوئے تمام سجدے کرتے ہیں جس جگہ کا تواف وہ ایک سجدہ ہے کر وہ بلا سبھالے ہوئے آئی ازاد اب آپ کی سمادوں کے محراب حرم میں خوشبوں کے درخت نات کی ضرورت میں لگانے کے لیے اس شاعر کو کر دوں جو الحمدللہ درگاہِ آلہ حضرت پر دل و جان قربان کر دینے والا وہ شاعر جس کی ناتیہ شاعری میں عشق و عقیدت اور عشق رسول کے چشموں بلا کرتے ہیں وہ شاعر جس کی آواز کے تعریف یہ ہے کہ غنچوں کی چٹک کو لیا جائے پھولوں کی مہک کو لیا جائے ستاروں کی چمک کو لیا جائے گہکشا کا جمال لیا جائے بھونوں کا تکلم لیا جائے اندلی بانے جمن کا ترنم لیا جائے وہ ان تمام کو اکھٹا کرنے کے بعد ایک اوکھلی میں گھوٹا جائے تو اس اوکھلی سے ایک آواز دیار ہوتی ہے اور اس آواز میں ایک درد ہوتا ہے اس درد کو شاعر اہل سنت جناب تابش رضا کے پیکن میں زمانہ جانتا ہے میں آپ کی سمادوں کے محراب حرم میں پیش کر رہا ہوں میں چاہتا یوں ہوں کہ سندات سے شروع سے اب تک آپ لوگ بلد آواز سے بولے ہیں اس بار بھی آپ لوگ نبی کی محبت میں مجھ کو دکھانے کے لیے نہیں بلکہ امام حسین کی محبت میں اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے اور محبتوں کے ساتھ نعرہ لگائیں محبت سے بولے نارا تکبیر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے جس نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اللہ پاک اس کے ہاتھوں کو سلامت رکھے اور جس نے اپنے ہاتھوں کو نہیں اٹھایا ان ہاتھوں میں حسینی جذبہ عطا فرمائے اگر آپ سچے حسینی ہوں گے تو آپ ضرور بولیں گے محبت سے بولے نارا تکبیر نارا رسالت نارے غوثیت مسلکِ علا حضرت نارے تکبیر نارے رسال